اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا آج کی سٹوری جو میں آپ کے سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے یوکے سے کبیر نے بھیجی ہے کبیر اپنا تعرف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اباؤ احجداد کا تعلق انڈیا سے ہے اور جب وہ لوگ انڈیا سے لنڈن آئے تھے تو اس وقت میں بہت چھوٹا سا تھا یہیں پلا بڑھا آج اس ملک میں ایک نئے نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہوں لیکن میرا ریال نام آج بھی کبیر ہے اور مجھے اپنے اس نام سے بہت پیار ہے اس لیے میرا آپ ریال نام ہی بتائیے گا اردو ابھی میں بہت اچھی بول لیتا ہوں سن لیتا ہوں اور آپ کی سٹوریز کو بھی میں بہت غور سے سنتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ گوری ہے وہ اردو سمجھ لیتی ہے بول نہیں سکتی اب وہ میری طرح وہ بھی آپ کی کہانیاں سنتی ہے ہم دونوں میان بیوی آپ کی کہانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت خواہش تھی کہ ایک کہانی کافی عرصے سے آپ کو بھیجنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں بھیج رہا ان بھیج پایا تو اب اس کہانی کو اگر آپ کو بہتر لگے ضرور پرگرام میں شامل کیجئے گا تو یہ کہانی کبیر صاحب کی زبانی کبیر کہتے ہیں ہمارے ایک بہت اچھے دوست جن کا نام جیک ہے بہت پرانا ان کے ساتھ یارانہ ہے میں جب یہاں پہ آیا اور جمان ہوا تو اس کے بعد جیک سے میری ایسی ملاقات ہوئی کہ ہم پھر ایک ایسے اچھے دوست بن گئے اور آج تک چاہے ہم دور دور رہتے ہیں پہلے ہم اکٹے رہتے تھے آج بھی ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پیار ہے جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں جیک کی طرف اور جیک میری طرف ضرور آتا ہے ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے انہوکھے واقعات ہوتے ہیں جس کو وہ کبھی نہیں بھولتا میں اور جیک جب کبھی بیٹھتے تھے گپ شپ کرتے تھے تو ایک دن جیک ایسے روانی میں بیٹھا تھا وہ شراب بہت پیتا ہے اب بھی تو اس نے مجھے کہا کہ آج دل کر رہا ہے تمہیں ایک زندگی کا ایسا واقعہ سناوں جس کو میں آج تک بھول نہیں سکا تم مجھے اکثر کہتے ہو نا شراب چھوڑ دو تو یقین مانو میں آج بھی اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہوں اس واقعے کو یاد کر کے کہ پھر مجھے شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے اس خوف سے نکلنے کے لیے اس واقعے کا خوف اتنا میرے اوپر سوار ہے جیک کہتے ہیں واقعہ یوں شروع ہوا کہ ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام تھا جوزف یہ ایک فرضی نام ہے آگے ایک نام ہے ٹیم وہ بھی فرضی نام ہے جیک ان کا انہوں نے کہا ریال نام ہے یہ کہتے ہیں جوزف اور ٹیم میرے بہت اچھے دوست تھے دونوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا جب کبھی ان کو موقع ملتا گاڑی میں سوار ہوتے اور نکل جاتے گھومتے پھرتے دور دراز جگوں پہ جاتے کیمپنگ کرتے رات جنگلوں میں گزارتے کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے وہیں پہ کھاتے پکاتے فن کرتے اور واپس آ جاتے جہاں انہوں نے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ وہ جاتے ہیں فن کرتے ہیں ایک رات گزارتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جس کو فن کہتے تھے وہ نشہ تھا جو وہاں پہ وہ نشے کے عادی ہو گئے تھے تو وہ چھپ کے ایسے ویرانوں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں ایسی جگوں پہ جا کے وہ بیٹھ کے اپنا نشہ کرتے تھے اس کے بعد خوب بیوزک لگاتے وہ ڈانس کرتے ناچتے کودتے شرارتیں کرتے وہ اپنے ساتھ کئی دفعہ لڑکیوں کو لے جاتے کچھ اور دوستوں کو لے جاتے جو ان کے مزاج کے حساب سے ہوتے وہ ان کو اکثر لے کر جاتے وقت ہزرتا رہا میرا بھی ان کے ساتھ ملا ملانا تھا لیکن میں ان کے دوستوں کی ایسی فہرست میں تھا جو نشہ نہیں کرتا تھا اس وقت میں نے شراب پینا بھی شروع نہیں کی تھی وقت گزرتا رہا ہم بھی آگے بڑھتے رہے جوان ہوتے رہے جوانی سے پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جانے لگے تو ایک دن ملاقات ہوئی جوزف سے تو جوزف نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ میں حیران رہ گیا جوزف بہت گم سمسا تھا بہت چپ چپ سا تھا اور میں جوزف کو کور کرنے کے لیے جون جون جوزف کے قریب جاتا جا رہا تھا تو وہیں پہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا تھا کہ میں بھی جوزف کو اصل میں تو کور کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بہت ڈسٹرپ ہے پریشانی میں ہے میں اس کو سنبھال سکوں لیکن مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں بھی جوزف کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کے نشے پہ لگ گیا میں بھی اس کی طرح نشہ کرنا شروع ہو گیا اب میں اسی طرح فن کر رہا تھا جس طرح جوزف فن کرتا میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی میں اس نیچر کا نہیں تھا مجھے خود بھی سمجھ نہیں لگی تب مجھے جوزف نے ایک واقعہ سنایا جوزف نے کہا ہم چار دوست دو گاڑیوں میں سوار تھے ایک گاڑی میں میں اور ایک اور دوست تھا دوسری گاڑی میں ٹیم اور ایک اور دوست تھا ہم لوگوں نے ایک ایسی جگہ پہ جانے کا پروگرام بنایا جو بہت ہی زیادہ دور تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے میں سٹیک کرنا پڑتا لیکن مسئلہ یہ تھا وہاں پہ سارا جنگل تھا ویرانہ تھا لیکن ٹیم نے یہ کہہ کہ ہماری پریشانی دور کر دی کہ اگر ہم رکنا چاہیں گے تو وہیں میری ایک آنٹی کا گھر ہے وہیں میری آنٹی رہتی ہیں کچھ گھر ہیں جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں اب پروگرام یہ بنا جس جگہ پہ ہم جا رہے تھے وہ ایک تھنڈا علاقہ تھا اور یہ گرمیوں کے دن تھے یوں ہم دونوں دوست چاروں دوست دو گاڑیوں میں سوار ہوئے اور گاڑیوں کو دوڑاتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف روان دوان ہو گئے کافی لمبا راستہ تھا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ بجائے بیچ میں ہم رکیں واپسی پہ ہم ضرور سٹیک کریں گے ابھی چلتے ہیں ٹیم نے راستے میں گاڑی روکے جو آگے گاڑی روکے کھڑا تھا ہم آگے پہنچے تو اس کی گاڑی رکی ہوئی تھی ہم نے کہا کیا ہوا اس نے کہا یار تھگے ہیں آگے آنٹی کا گھر آنے والا ہے یہیں پہ سٹیک کرتے ہیں تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ ان کا گھر آئے گا ہم نے اسے کہا ہم نے اس کچھی سڑک پہ نہیں اترنا ہمیں وہاں پہنچنا ہے یار وہیں چل کے ریسٹ کریں گے تین دن کا تو پروگرام ہے وہاں پہ وہیں ریسٹ کریں گے وہیں فن کریں گے لانگ ویکنڈ ہے تو پھر کیا رکنا یہاں رک کے ایک رات ہماری ضائع ہو جائے گی آنٹی بٹھائے گی کھلائے گی وہاں رکنا پڑے گا ایک رات جو یہاں ضائع کرنی ہے وہیں چلتے ہیں ٹیم نے بارہا کہا لیکن ہم اس کو منا لیا اور یوں ہم آگے روانہ ہو گئے یہ جگہ ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے ہم وہاں پہنچ تو گئے لیکن یہ بات سچ تھی ہمیں راستے میں سٹیک کر لینا چاہیے تھا ٹیم نے ٹھیک کہا تھا بہت لمبا سفر تھا ہم جنگلوں سے پہاڑوں کے بیچ میں سے ایسے درختوں کے بیچ میں سے گزر کے آ رہے تھے جو اوپر سے چھاؤں کیے ہوئے ہوتے تھے اور بیچ میں سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنی گاڑی کی لائٹس کو آن کرنا پڑتا ہم چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تھک ہار کے چور ہو گئے لیکن اس جگہ جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی جو ہم نے محفل دیکھی محول دیکھا تو ہماری ساری تھکن دور ہو گئی ہم سوچ رہے تھے جاتے ہی گریں گے سوئیں گے کچھ ریسٹ کریں گے لیکن وہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کو جس انداز میں دیکھا ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک اونچے میوزک کے اندر ڈانس ہو رہا تھا فن ہو رہا تھا ایسا محول بنا ہوا تھا کہ ہماری ساری تھکن دور ہو گئی اور ہم جلدی سے گاڑیوں سے اترے صرف موہا دھویا فرش ہوئے اور سیدھے اس پارٹی میں ہم پہنچ گئے یہی تو ہماری کمزوری تھی ہم اندر گئے ہم نے خوب حلہ گلہ کیا ہم نے خوب ڈانس کیا خوب انجوائے کیا اور صبحوں کے قریب جا کے ہم اپنے اپنے کمروں میں جا کر سوئے یہ یہی کے ہی لڑکیا اور لڑکیا مقامی اسی جگہ کے ہی تھے لیکن ہم نے اس رات کو بہت فن کیا وہ تین دن کا جو ہمارا ٹرپ تھا وہاں ہم نے تین دن صحیح معنی میں جس کو کہتے ہیں انجوائے کرنا ہم نے بھرپور انجوائے کیا لیکن وہیں تین دن کے بعد جہاں ہماری واپسی ہونی تھی جو نکلنے کا پروگرام تھا ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر لیا گاڑیوں میں رکھ لیا اب ہم تھک چکے تھے واپس جانا تھا تو ٹم نے آخری لمحوں میں کہہ دیا کہ اس کو مجبوری آن پڑی ہے یہاں رکنا پڑے گا تو ہم نے کہا یار ہم تو نہیں رک سکتے ہمیں تو ہر صورت میں واپس پہنچنا ہے لیکن تمہارا چلنا بھی ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے تو ٹم نے اپنی ایسی مجبوری بتائی کہ اس نے کہا کہ وہ واقعی چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتا ہاں ایک کام کرو میں جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گا تم لوگ روانہ ہو اگر تھک جاؤ جس طرح تمہاری حالت ہے تم آنٹی کے ہاں رک سکتے ہو آنٹی کو بتا دینا کہ تم ٹم کے میرے دوست ہو آنٹی تمہیں ویلکم کرے گی اور بہت اچھی طریقے سے تمہارا خیال رکھے گی رات وہیں بسر کرنا ہو سکتا ہے رات کو ہی میں تمہیں جوائن کر لوں صبح روانہ ہو جانا یوں ٹیم وہیں پہ رکا اور ہم دو دوست گاڑی میں بیٹھے اور یہی ہمارا پروگرام تھا کہ باری باری ہم گاڑی چلائیں گے یہ محفل تو بہت اچھی تھی لیکن یہاں پہ وہ نشہ نہیں تھا جو اس کی تلاش میں ہم آئے تھے ہم نے یہاں پہ خوف ڈانس کیا تھا شراب پی تھی اور بہت انجوائک کیا تھا یوٹیوب ہے کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام لینا ضروری نہیں ہے لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے شراب سے بڑھ کے کوئی نشہ تھا جو وہ کرتے تھے کیونکہ بین یوٹیوب مختلف ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ان لفظوں کو پک کر لینا تو وہ ویڈیو کو ان کی ایڈز بند کر دیتی تو اس لیے میں ان لفظوں کا استعمال نہیں کرتا اردو میں زیادہ لفظوں کا استعمال کرتا یہ لوگ گاڑی میں روانہ ہوئے سامان وغیرہ ڈگی میں رکھا گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گئے اور گاڑی کے اندر میوزک لگا ہوا دونوں کو نید آ رہی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تو دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم گاڑی زیادہ نہیں چلا سکتے حل یہی ہے کہ آنٹی کے گھر رات کو رکیں گے اور پھر ہم روانہ ہوں گے گاڑی چلتے 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 پانچ چھے گھنٹے سات گھنٹے جب سفر کر لیا تو اتنی نیند سے بری حالت ہو گئی کہ انہوں نے کہا گاڑی یہیں پہ روکتے ہیں اور کچھ دیر سو جاتے ہیں تو انہوں نے اردگرد محول دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ایک جنگل سا بنا ہوا ہے یہاں پہ کوئی جانور آ جائے وہ حملہ ہو جائے تو یہاں رکنا بہتر نہیں ہم نے جیسے کیسے یہاں تک سفر تیہ کر دیا ہے تو آگے تھوڑے سے ہی فاصلے پہ آنٹی کا گھر ہے ٹیم کی آنٹی وہیں پہ ہی چلتے ہیں ٹیم نے آنٹی کے گھر کا پورا نقشہ ان کو سمجھا دیا تھا آنٹی کا بھی نقشہ بتا دیا تھا کہ آنٹی کا ہولیا جو اس طرح ہے کہ ان کے اس طرح کے بال ہیں ہمیشہ وہ ایک پیچھے بڑا سا جھوڑا بنا کے رکھتی ہیں اور جھوڑے کے بال تھوڑے سے آگے کی طرف گرے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں میں انہوں نے کافی زیادہ کنگن پہنے ہوتے ہیں ان کی عمر انہوں نے بتایا کوئی تقریباً 65 سے 70 سال کے درمیان ان کی عمر تھی گوری چٹی سی وہ تھی اور بال ان کے سفید ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کی کمر میں خم نہیں آیا تھا بلکل سیدھی کمر تھی اور بلکل جوان لگتی تھی آنٹی کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس عمر میں بھی وہ بلکل جوان اس لیے نظر آتی کہ وہ ان جنگلوں میں واک کرتی تھی اچھا کھاتی پیتی تھی وہ اپنے زیادہ تر چہرے کا ہی دھیان رکھتی تھی جس سے وہ نظر نہیں آتی تھی کہ اتنی بڑی عمر کی ہیں بلکل ینگ نظر آتی اور ہر وقت اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھتی تھی اس کے باوجود کہ جنگل میں رہتی تھی ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی وہ زیادہ تر ٹائم اپنا شیشے کے آگے گزارتی تھی یوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں جنگل میں رکنے سے بہتر ہے کہ آنٹی کے طرف ہی رکا جائے گاڑی چلاتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ٹم نے کہا تھا تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک کچھی سڑک ہے اس کچھی سڑک پہ آگے جاتے رہیں تو آنٹی کا گھر آ جاتا ہے وہ چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے اندازے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھی سڑک آنے والی ہے تو رائٹ سیٹ پہ ایک کچھی سڑک نیچے کی طرف جا رہی تھی انہیں دیکھا ہاں یہی ایک پورے جنگل میں ہمیں کچھی سڑک نظر آئی ہے جو آنٹی کا گھر ہو سکتا ہے انہیں گاڑی اسی کے اوپر اتار دی اور گاڑی اس کچھی سڑک پہ چلتی چلتی ایک بہت بڑے گھر کے سامنے پہنچ گئی ابھی وہ دور ہی تھے تو دور سے ان کو ایک بڑا سا گھر نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور گھر بھی نظر آ رہا تھا وہ سمجھ گئے کہ یہاں پہ ہی جس طرح ٹم نے کہا تھا آنٹی ہے ان کے ساتھ ایک دو اور گھر بھی ہیں تو پیچھے ایک دو اس طرح گھر نظر آ رہے تھے انہیں گاڑی کو آکے بریک لگائی تو انہیں سامنے دیکھا لکڑی کا جنگل کے اندر بنا ہوا ایک بہت بڑا گھر تھا جیسے اس نے بلکل نقشہ کہا تھا بلکل باہر بیٹھنے کے لیے چیرز ہی پڑی ہوئی تھی دو تین سٹپ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی سیڑھیاں چڑھ کے آپ مکان کے دروازے تک پہنچ جاتے وہیں پہ جس طرح بالکنی کہتی ہیں باہر بالکنی تو اوپر کی طرف ہوتی ہے بالکنی کی طرح کیونکہ دو تین سیڑھیاں تھی اوپر وہ بالکنی ٹائپ بنی ہوئی تھی وہیں پہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور دروازہ لکڑی کا تھا اوپر اس نے کہا تھا ایک اس طرف کمرہ ہوگا اور باہر آپ کو نظر آئے گا دوسری طرف کمرہ نظر نہیں آئے گا صرف ڈرائنگ روم نظر آئے گا گھر زیادہ تر پیچھے بنا ہوا ہے فرنٹ پہ صرف ایک بڑا سا خوبصورت سا اس کا کمرہ نظر آتا ہے وہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھوڑی در انتظار کرنے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ جانتے تھے یقیناً گھر وہ لوگ امید نہیں ہوگی کہ آپ کوئی آ رہا ہے یا کسی نہ نہ ہے اس لیے وہ اپنے سکون سے بیٹھے ہوں گے انہوں نے دوبارہ سے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا اس بار انہوں نے دروازہ اونچی آواز میں کھٹ کھٹ آیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی حل چل پیدا ہوئی ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئی لکڑی کے اوپر جب کوئی چلتا ہے تو ٹک 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 کی ایک خاص آواز آتی ہے تو لکڑی کے اوپر کوئی چلتا ہوا باہر کی طرف آ رہا تھا اور اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ چان کر کے کھل گیا سامنے ایک خوبصورت سی عورت کھڑی تھی بلکل وہی ہلیا تھا جس طرح ٹم نے بتایا تھا بال بلکل ان کے سفید تھے گھورا چٹا سا ان کا رنگ تھا لمبی سے ان کی ہائٹ تھی بلکل وہ جمان نظر آتی تھی اور بلکل انہیں اس طرح جھوڑا بنایا ہوا تھا ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے سارا ہلیا جس طرح اس میں سمجھایا تھا بلکل ویسا جہرے پہ جنگل میں رہنے کے باوجود میک اپ کیا ہوا تھا اور انہیں کپڑے بھی اس انداز میں پہنے کہتے جیسے ابھی ابھی کسی محفل سے جانا ہوئے انہوں نے اس انداز میں تیار ہوئے ہوئے تھی گلے میں چین ڈلی ہوئی تھی وہ باہر آکے کھڑی ہوئی دونوں نوجوان کو باری باری دیکھا اور حیران ہوئی کہ اس جنگل میں کون ہیں یہ لوگ اور پوچھا ہاں بولو کیا چاہیے تو وہ دونوں میں سے جلدی سے آگے ہوا اور بولا ہم ٹیم کے دوست ہیں ٹیم بھی پیچھے ہے وہ آ رہا ہے ہم نے پہلے آکے ہاں پہ رکنا تھا لیکن ہم پہلے رکے نہیں آگے چلے گئے فلان جگہ پہ ابھی واپس آ رہے تھے تو ٹیم نے کہا تم آنٹی کی طرف سو جانا ریسٹ کر لینا آنٹی سے مل لینا اور وہ ابھی پیچھے آنے والا ہے تو آنٹی ایک دم سے مسکرائی ہاں ہاں مجھے پتا ہے ٹیم نے مجھے بتایا تھا تم ٹیم کے دوست ہو آؤ آؤ اندر آؤ اندر آؤ آنٹی نے جوزف اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا ان کو اندر بلا لیا اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا یہ حال نمہ کمرہ تھا اس حال نمہ کمرے کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ ایک دروازہ تھا جو کسی کمرے کا تھا لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک اس انداز کا کچن بنا ہوا تھا جس کے بعد شلف بنا ہوا تھا لکڑی کا جس پہ آپ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں سامنے ایک بڑا سا دروازہ بنا ہوا تھا اندر لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا گھر ہے آنٹی نے اسی ڈرائنگ روم کہہ لینا چاہیے ڈرائنگ روم کے اندر ان کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کیا کھاؤ پی ہوگے ان نے کہا آنٹی سچ پوچھیں تو ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں بس کچھ خاص ہم نے کھانا پینا نہیں ہے ہم سونا چاہیں گے تو آنٹی نے کہا ہاں کیوں نہیں تم لوگ سو سکتے ہو آنٹی نے ان کو تھوڑا سا جو پی انہوں نے کھانا پینا چاہا کھانا پینا دیا اور اس کے بعد کمرے ان کو دے دیئے وہ دونوں ایک ہی کمرے کے اندر جا کر سو گئے کیونکہ نیند سے تھکے ہوئے تھے رات کے تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم تھا کہ ان دونوں کی آنکھ کھل گئی جوزف کی آنکھ کھلی تو اس نے آواز دی ساتھ والے فرینڈ کو اس نے کہا ہاں میں بھی جاگ رہا ہوں تم ابھی جاگئے ہو جوزف اس نے کہا میری بھی آنکھ کھل گئی ہے کیا خیالیں سونا ہے یا اٹھ جائیں اس نے کہا اٹھتے ہیں آنٹی کے ساتھ گھفشپ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں مجھے کافی دیر سے نیند نہیں آ رہی تھی کیوں پتنی عجیب سی یہاں پہ بیچائنی ہو رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چلو باہر چلتے ہیں وہ دونوں اٹھے اور اٹھ کر باہر آ گئے تھوڑی دیر وہ باہر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد آنٹی بھی باہر آ گئی اور بولے تمہارے بس انکل بھی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم تھکے ہوئے تھے وہ اس وقت باہر گئے ہوئے تھے جب تم لوگ آئے تو اب وہ بھی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں اسی وقت انکل بھی آ گئے اور وہ ان سے ملے وہ بھی آنٹی کی طرح تھے لیکن وہ شکل سے کافی ایجڈ نظر آتے تھے وہ بوڑے ہو چکے تھے ان کی کمر میں خم تھا آنٹی جوان نظر آتی تھی لیکن انکل ایسے لگتا تھا زندگی سے بیزار بالوں کا ہلیا عجیب سے بکھرے ہوئے بال عجیب سا ہلیا وہ آئے تھوڑا سا ملے تھوڑی سی گپ شپ کی لیکن لگتا تھا وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے وہ چپ سپ سے رہتے ہیں وہ گم سم سے رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی وہ دونوں کو بار بار گھورتے رہے کم باتیں کرتے رہے بیٹھتے رہے آنٹی ان کے ساتھ زیادہ باتیں کرتے رہیں تو آنٹی نے کہا نید کیسے ہیں انہوں نے کہا آنٹی ہم بہت اچھی طریقے سے سو لیے ہمارا سارا بہترین ہے تو آنٹی نے کہا تم لوگ اب جاگنا چاہو گے کیا کرنا چاہو گے کیونکہ ہمارا تو اب تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے بعد سونے کا فوراں ٹائم ہوتا ہے آج ہم نے کھانا ابھی تک اس لیے نہیں کھایا تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے تو آؤ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم پھر سو جائیں گے ان چاروں نے ملکے کھانا کھایا اور آنٹی اور انکل سونے کے لیے چلے گئے اور وہ دونوں ان نے کہا ہم تھوڑی دیر تک اپنے کمرے میں چلے جائیں گے ابھی ہم یہی بیٹھیں آنٹی نے کہا پورا گھر تمہارے حوالے ہے جہاں جانا چاہو بیٹھنا چاہو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دونوں وہیں پہ بیٹھ کے آپس میں گب شپ کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک آواز یہی جیسے کہیں سے کوئی میوزک بج رہا ہے اور میوزک بھی اس طرح کا جیسے ڈانس کلب میں میوزک بجائے جاتا ہے اور اس کی بڑی اونچی آواز ہوتی ہے اور ڈم 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 ہوتا ہے تو وہ دونوں سنتے رہے اور کہتے رہے کیا گھر میں کوئی اور بھی ہے انہیں گئے یار پتا نہیں اس نے کہا لیکن آنٹی اور انکل رہتے ہیں یہاں پہ لیکن میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ دونوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میوزک کی تلاش میں گھر کے ادھر ادھر دیکھتے رہے کمروں کے ادھر گھر کے اندر وہ داخل ہو گئے انکل اور آنٹی کا جو کمرہ تھا وہ دیکھ چکے تھے اس کمرے کو چھوڑ کے باقی وہ آہستہ آہستہ ادھر 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 ہر جگہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جب وہ پیچھے کی طرف گئے تو آواز بڑھتی جا رہی تھی جس سے اندازہ ہوا آواز پیچھے والی سائیڈ سے آ رہی ہے وہ چلتے چلتے مزید پیچھے پہنچ کے ان کمروں سے گزرتے ہوئے جب بلکل ایک ایسی جگہ پہ پہنچے پیچھے تھا تو اس گھر کا حصہ لیکن اس کی چار دیواری دے کے بند کر دیا گیا تھا اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو گھر کے اندر سے ہی آنا ہوتا باہر سے نہیں آ سکتے تھے لیکن یہ کیسی جگہ بنی ہوئی تھی بلکل بیک سائیڈ پہ تھی بیک یارڈ جیس طرح ہوتا ہے لیکن ایک اونچی سی دیوار کر دی گئی تھی باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا اس بیک یارڈ کے قریب بھی پہنچے تو ان کو ایسا لگا کہ آواز یہاں کہیں سے آ رہی ہے انہوں نے کہا وہ ایک سامنے پیچھے گھر ہیں ہے ایک دو کیا وہاں سے آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آواز کو سنتے سنتے ان کو محسوس ہوا جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہیں کہیں سے آواز ایسے آ رہی ہے ایک دوست نیچے جھکا اس نے کان لگائے تو نیچے ایک ایسا لگا کہ اس جگہ کے نیچے سے آواز آ رہی ہے اس نے اس کو کھٹکانا شروع کیا اجھے کہتا ہے کہ یہ جگہ لگ رہا ہے کہ خالی خالی جگہ ہے جس طرح لکڑی کے گھرتے ساری خالی ہیں لیکن اس جگہ سے آواز محسوس ہو رہی ہے وہ دونوں بیٹھ کے اس کو دیکھنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ ان کو اس انداز میں محسوس ہوا کہ یہ تو ایک بقاعدہ دروازہ ہے نیچے کی طرف جس کو کھولا جاتا ہے ان دونوں نے نوجوان ہیں نوجوان ہمیشہ اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں بگڑے ہوئے انہوں نے اس دروازے کو کھولا تو اس کے نیچے سیڑھی جا رہی تھی اور وہاں سے ہی شور آ رہا تھا آنٹی اور انکل تو جانتے تھے وہ سو چکے تھے آنٹی بتا کے گئی تھی ہم گہرے نیند سوتے ہیں ہم صبح ہو ہی اٹھیں گے انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں سیڑھی کے نیچے اتر گئے وہ نیچے جیسے ہی اترے تو پتہ لگا جیسے یہ ایک قسم کا بہت بڑا نیچے تیخانہ تھا لیکن کسی وقت میں یہ استعمال میں تھا کہ ان کی کافی چیزیں رپیرنگ کے لیے سمان کوئی ٹوٹی پوٹی چیزیں سٹور کے طور پہ اس انداز میں اس کو سٹ کیا گیا تاکہ جیسے وہ یہاں پہ بیٹھ کے کبھی کام کرتے ہوں گے انکل اور ان کے سمان پڑھاتا یہ ہے وہ ہے باہر سے روشنیوں کے لیے روشندان بھی بنے ہوئے تھے لیکن ایک تیخانہ تھا تو آواز تو یہاں سے آ رہی ہے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسے ڈھونڈتے 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 تیخانہ کے بالکل بیک سائٹ پہ گئے جہاں پہ ایک کونہ تھا اندھیرہ تھا تو وہاں سے زیادہ شور آ رہا تھا جب وہاں گئے ایک دیوار کے ساتھ کان لگایا تو بولے یہاں سے شور آ رہا ہے یہ ایک عجیب سا شور تھا انہوں نے اس دروازے کو ہاتھ مارا کہیں یہ دروازہ ہے یا کیا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتہ لگیا کہ یہ ایک دروازہ ہے اس دروازے کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگے تو دیکھا دروازے کو نیچے زمین والی سائٹ پہ وہ دروازہ لاک کیا ہوا ہے انہوں نے وہ والی کنڈی اور وہ لاک بڑا زور لے کہ پتہ نہیں کب سے وہ بند پڑا ہوا تھا وہ سارا انہوں نے کھول دیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی سامنے لائٹیں جل رہی تھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا تیہ خانہ تھا اور وہاں پہ دھوئے سے بھرا ہوا لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے اور وہی نشہ جو وہ شوق سے کرتے تھے وہ سارے نشے کر رہے تھے اور مست ہو کے ڈانس کر رہے تھے وہ دونوں اس دروازے کو کھول کے جیسے ہی آگے بڑھے تو وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک لڑکے نے جو دور سے اس نے اس کو دیکھ لیا تھا چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا ہمیں جوائن کرو جوائن کرنا چاہو گے اور وہ جو ایک نشہ جو وہ پسند کرتے تھے اس کا کش ان کے آگے کیا تو خوشی خوشی آگے بڑھے اور دونوں نے ان کو جوائن کر لیا اس کے بعد وہ پھر ایسا ناچے ایسا فن کیا ان کو لگا اصل فن تو یہ ہے جہاں پہ ہم گئے تھے وہاں پہ تو صرف ہم شرابیں پیتے رہے ہیں اصل فن تو یہ ہے انہوں نے صحیح انجوائے کیا ڈانس کیا بن گئی کہ ان سے پہلے وہ کہتے ہیں اتنی زبردست کیونکہ اس میں جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے وہ سب کے سب اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے اور لڑکیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک لڑکی کو چھوڑتے دوسری لڑکیاں ان کے گلے لگ جاتی وہ ایک اور لڑکی کے گلے پاس جاتے وہ ان کے گلے لگ جاتی اور کوئی مائنڈ نہیں کر رہا تھا لڑکیاں ان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی وہ نشے میں مس تھے ایسے سرور والی محفر اور سب سے بڑی بات لڑکیوں کا حسن شور اتنا تھا وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا ایک دو دفعہ اس نے پوچھا بھی صحیح یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تو اس نے کہا ہے دور دور سے یہ آتے ہیں اور اسی طرح کی یہ جنٹری ہے ہمارے پاس جو آتی ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ بڑے کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں یہ یہاں پہ آتے ہیں اور اسی نشے کے لیے آتے ہیں تم جب جاؤ آ سکتے ہو لیکن یہ جس آنٹی کے گھر میں آئے ہو جہاں سے تم آئے ہو اس تمہیں بڑھیا نے آنے کیسے دیا وہ تو خبیص بڑھیا ہے وہ تو کسی کو نہیں آنے دیتی تمہیں اس نے کیسے آنے دیا دروازہ بند کر کے اس نے رکھا ہوا ہے اس نے پوچھا تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا وہ دیکھ رہے ہو سامنے والا دروازہ اس دروازے سے جاؤ تو ایک گلی سی جاتی ہے جو سامنے پیچھے گھر بنے ہیں وہیں ان کے دروازے ہیں وہاں سے ہم آتے ہیں پہلے اس کے اوپر بھی یہ گھر ہوتا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے لیکن تائے خانہ اب بھی باقی ہے اور ہماری آیاشی کی جگہ ہے یہاں ہفتے میں دو راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی ہم پارٹی کرتے ہیں جمعہ کو اور ہفتے کو فرائیڈے سیچڈے کو ہماری یہ ہر ہفتے یہ پارٹی ہوتی ہے اتوار کو سب کو کیونکہ گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے اس لیے سب ہوئی سبو سارے واپس چلے جاتے ہیں ہر ہفتہ اور اتوار کو ہم یہاں پارٹی کرتے ہیں ایسی پارٹی لیکن وہ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کے ایسے مہو ہو گئے وہ تو ایک بڑے سٹی سے آئے تھے لیکن انہیں اتنی خوبصورت لڑکیاں وہاں پہ نہیں دیکھی تھی جو یہاں پہ اتنی خوبصورت لڑکیاں تھی وہ ان کے ساتھ فن کرتے رہے اور اتنا کچھ فن کیا کہ وہ لڑکیاں ان کی باہوں میں ہی واہیں ڈالے ناشتی رہی کہ ایک کمال قسم کا ان لوگ انہیں فن کیا اور جب صبح ہوئی تو ان کو اندازہ ہو گیا ٹائم دیکھا کہ آنٹی اور انکل نے جو ٹائم بتایا تھا وہ اٹھنے والے ہیں وہ ٹائم ہونے لگا ہے تو وہ جلدی سے دونوں ان کو خدا حافظ کر کے کہ اگلی رات کو ہم تمہیں جوائن کریں گے وہ باہر نکل آئے اور اس دروازے کو بند کیا اور اپنے کمروں میں چلے گئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے کیونکہ ایک رات ابھی اور بھی باقی تھی ہفتے کی رات وہ انتظار کرنے لگے کہ ٹیم اتنی دیر میں آ جائے گا اس کو بھی ہم سپنے ساتھ لے لیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح فن کرے گا اس کے بعد وہ دن کو سوئے رہے شام کو اٹھے اور آنٹی سے پوچھا ٹیم آ گیا انہیں کہا نہیں ٹیم تو ابھی تک نہیں ہے انہیں کہا ہم انتظار میں ہیں کہ ٹیم آ جائے ہم اکٹھے ہی نکلیں گے تو آنٹی نے کہا کوئی بات نہیں تمہارا گھر ہے تمہیں اس کی کیا ٹینشن ہے وہ آ جائے گا تو اچھی باتیں نہیں بھی آیا تم رہو تمہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگری رات کا وہ انتظار کر رہے تھے ٹیم تو نہ آیا لیکن جیسے ہی رات آئی آنٹی اور انکل سونے کے لیے گئے تو وہ دونوں پھر سے اٹھے سیڑھی والے راستے کو استعمال کرتے ہوئے اسی ڈانس کلب میں پہنچ گئے اور رات ساری پھر سے مستی کرتے رہے دو دو لڑکیاں دونوں کے بغل میں تھیں اور انہیں لڑکیوں کے ساتھ صحیح آیاشی کی آج ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ واپس آئے لیکن پھر بھی کہ آنٹی کو پتہ نہ چل جائے کیونکہ انہوں نے ان کو کلیر کہہ دیا تھا کہ تمہاری آنٹی کو پتہ لگ گیا تو بہت غلط ہو جائے گا آنٹی کو یہ پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مہمان آ جائے وہ ان کو سختی سے منع کرتی ہے نہیں آنے دیتی اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گی وہ اس کو سخت ناپسند کرتی اس لئے اپنی آنٹی کو نہ پتہ لگنے دینا اور اس سے پہلے ہی نکل جانا اور جب اسے ٹائم ہونے لگا تو انہوں نے کہا اب تم لوگ جاؤ تمہاری آنٹی کو پتہ لگ جگہ انہوں نے آنٹی کے خوف کی وجہ سے جلدی سے بھاگے دروادہ بند کیا اور آ کے سو گئے شام کو جلدی اٹھ کے آنٹی سے اجازت لی اور جوزف اور اس کا دوست واپس روانہ ہو گئے لیکن سارے رستے وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے ایسی مست ہوتے آ رہے تھے ایسی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ شاید ہم نے زندگی میں اس سے دو حسین راتیں کبھی گزاری ہی نہیں ہے ایسے خوبصورت تتلیوں کے جرمت میں اور ایسی کلاس کا وہ نشاتہ ہو کہتے ہیں اس سے پہلے اتنا مزہ ہمیں زندگی میں نشے کا آیا ہی نہیں ہم لوگ سفر کرتے اس راتوں کو یاد کرتے کرتے پہنچ گئے تو میرے دوست نے کہا کہ یار یہ بات ٹیم کو بھی نہ بتانا کیونکہ اگر ٹیم کو پتہ لگ گئی تو وہ مائنڈ کرے گا کیونکہ ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی کہ اس کی آنٹی ان چیزوں کو سخت نہ پسند کرتی ہے اور پھر بھی ہم وہاں گئے ہیں تو ٹین ذرا ڈرپوک قسم کا بندہ ہے یہ نہ ہو مائنڈ کر جائے جب وہ آ جاتا تو اس کو بتا دیتے اب جب نہیں آیا تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے تو ان دونوں نے اس کو نہیں بتایا لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جوزف چپ سا ہوتا گیا میں اس کے قریب ہوا جو بات شروع ہوئی تھی جو بتا رہا تھا جیک کہ میں اس کے قریب ہوا تھا اس کو حوصلہ دینے کے لیے اسے پوچھنے کے لیے کیا ہوا کیونکہ اس کا وسط وہ جو دوسرا دوست تھا وہ دوسرے شہر چلا گیا تھا اب جوزف اکیلا تھا اور میں اسے پوچھتا کیا ہوا کیوں اداس ہو کس باتتے اداس ہو تو اس نے ایک دن مجھے یہ ساری کہانی سنا دی لیکن وہ پھر چپ کر گیا جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ اس محفل کو اس لڑکیوں کو اس رات کو بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد آج اداس ہے اس کو مس کرتا ہے یا کیا ہے میں نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ وہ جو دو راتیں تھی اس کی زندگی تھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ آج تک اس کو مس کر کے اداس ہو چکا ہے لیکن اس کی کہانی سن کے میرے دل کے اندر ایک پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی جانا ہے کیا یہ واقعی صحیح ہے کیا یہ واقعی سچ ہے تو مجھے بھی دیکھنا ہے اتنی خوبصورت لڑکیاں اور وہ بھی جب آپ جاتے ہیں آپ کی پاہوں میں کیونکہ جیک کا کہنا یہ تھا کہ میں جوزف سے اور اس کے دوست سے زیادہ خوبصورت تھا صحت مند بھی زیادہ تھا اور مجھے تھا کہ جب میں جاؤں گا لڑکیا تو مجھ پہ مری جائیں گی کیونکہ مجھے وہ جو نشہ کرتے تھے جوزف اور اس کا دوست اسے نشے کا تو مجھے وہ نہیں چاہت نہیں تھی لیکن مجھے لڑکیوں کی چاہت بہت زیادہ تھی لڑکی میری کمزوری تھی جوزف کی ساری باتیں سننے کے بعد میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں بھی وہاں پہ ضرور جاؤں گا میرے ایک لنگوٹیا دوست میں نے اسے جب سارا یہ واقعہ بیان کیا تو اس کی آنکھیں چمک گئیں اور وہ ایک دم سے خوشی سے بولا جانا کب ہے وہ مجھ سے زیادہ بیچین ہو گیا لڑکیوں کا سن کے میرا ابھی ارادہ ڈاما ڈول سا تھا میں سوچ رہا تھا جاؤں گا اور پروگرام بنا رہا تھا لیکن اس کو جیسے ہی بتایا تو وہ تو ایسا خوش ہوا کہ کب چلنا ہے فوراں چلتے ہیں میں نے کہا فوراں نہیں جانا ویکنڈ پہ جانا ہوتا ہے اس نے کہا اسی ویکنڈ پہ چلتے ہیں میں نے کہا ریلیکس ہر ویکنڈ پہ فرائیڈے اور سیچڈے کو وہاں پہ پارٹی ہوتی ہے ہم چلے جاتے ہیں ریلیکس لیکن میرا دوست روز مجھے فون کرتا مجھ سے بات کرتا مجھ سے پوچھتا روز ہاں کب جا رہے ہیں ہم کب جا رہے ہیں اور یوں ہم دونوں نے پروگرام بنا لیا کہ ٹیم سے میں بات کرلوں اور چلتے ہیں دونوں ہم ٹیم سے ملنے کے لیے گئے اور ٹیم سے ہم نے کہا کہ ٹیم میرا یہ دوست ہے اس کا وہاں فلان جگہ پہ ایک کام ہے اس سلسلے میں ہمیں جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ٹیم نے کہا یار میں بیزی ہوں میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا بلکہ میرے کافی دنوں سے پروگرام بن رہا تھا میں اپنی آنٹی کی طرف چکر لگا ہوں لیکن مصروفت اتنی بڑ گئی ہے میں آنٹی کی طرف بھی نہیں جا پا رہا لیکن تم جا سکتے ہو آن پہ میری آنٹی کے گھر راستے میں رکنا چاہو رک سکتے ہو جانا ادھر کس کے پاس ہے تو وہ جو ساتھ دوست تھا وہ فوری بول پڑا میری ایک فلاں ہیں اور فلاں ہیں ان کے ساتھ یہ ہے میں نے ان کے ساتھ ملنا ہے میرا کام ہے تو ٹیم بولا ہاں ٹھیک ہے میں تو مجبوری ہے نہیں چل سکتا تو جیک بولا میری خواہش تھی کہ یار تم لازمی چلو میں فن کرنا چاہتا تھا تمہارے ساتھ ذرا وقت گزارنا چاہتا تھا وہ جان کے اس طرح کر رہا تھا کہ اس کو شک نہ پڑے تو ٹیم بولا نہیں یار میں نہیں جا سکتا تم جاؤ اور میری آنٹی کے گھر میں سٹیک کرو تو اس نے کہا ہم تو جانتے نہیں تم ہو نہیں آنٹی ہمیں کیسے آنے دیں گی انہیں کہا نو 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 پرابلم تم جاؤ آنٹی کو جس میرا بتاؤ گے مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں بچپن سے مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں تمہیں میں یہ بھی بتا دوں اپنے جوزف اور وہ جو فلاں ہیں وہ بھی گئے تھے آنٹی کے گھر رہ کے آئے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم جا کے آنٹی سے ملنا میں تمہیں آنٹی کا نقشہ بتا دیتا ہوں اس طرح کا ان کو قد ہوگا جیسے اس نے آنٹی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کچھ اس طرح کی بانتے کہ اگر آنٹی پوچھے بھی تو آپ یہ جواب دے دینا یہ دے دینا ان کو اندازہ ہو جائے گا تو انہیں سارا کچھ سمجھ دیا لیکن وہ جیک تو پہلے ہی سب کچھ سمجھ چکا تھا لیکن پھر بھی اس کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے ہم آنٹی کو یہ کہہ دیں گے یہ کہہ دیں گے سارا انہوں نے سمجھ دیا انہوں نے نقشہ بتا دیا یہ پہنچو گے وہ جو نقشے ہوتے تھے اس دور میں آج تو جی پی ایس ہیں آپ تو میپ کے ذریعے جاتے ہیں موبائل پہ میپ لگاتے ہیں آپ کو پہنچاتے ہیں ان دنوں میں وہ پرنٹ ہوئے ہوئے نقشے ہوتے تھے لوگ اور نقشوں کے ذریعے یہ لوگ ٹریول کرتے تھے دور دور امریکہ یوکے یہ یہ ایسے ملک ہیں جہاں پہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ لوگ گاڑیوں پہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اس سے اندازہ لگائی ہے امریکہ کے اندر پانچ دن چھ دن آٹھ دن گیارہ دن تک لوگ ڈرائیو کرتے ہیں یعنی دن سارا ڈرائیو کی رات کو کہیں سو گئے یا جب جب بھی تھگ گئے دن کو تھگ گئے ہوتا لیا راستے میں سو گئے اور پھر چل پڑے ٹرک جو ہوتے ہیں بڑے ٹریلر جو ہوتے ہیں ٹرک یہاں پہ یہ پانچ سے چھ دن نارمل چلتے ہیں یہاں سے کیلیفورنیا سے آپ نیو یارک جائیں تو آٹھ نو گھنٹے کا سفر ہے کونیکٹنگ فرلائٹ سے جائیں تو وہ زیادہ لمبا سفر ہے تو جہاز جہاز کے اندر آپ کو آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بائی روڈ جائیں تو کتنا لمبا سفر ہوگا یہاں کیلیفورنیا سے لوگ بائی روڈ جاتے ہیں دس دس گیارہ گیارہ دن کا سفر کرتے ہیں چھے چھے سات دن کا سفر کرتے ہیں لگاتار اور اس میں جب تھک جاتے ہیں ٹرالے میں ایک مندہ سو جاتا ہے دوسرا ڈرائیو کرتا ہے اور وہ سو جاتا ہے دوسرا ڈرائیو کرتا ہے یا جو اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو وہ کہیں پہ راستے میں ہوتل لے کے سٹیک کرتے ہیں سوتے ہیں پھر آگے چل پڑتے ہیں آگے جاتے ہیں سٹیک کرتے ہیں چلتے ہیں اس طرح لگاتار چلتے ہیں تو یوکے اور امریکہ میں یہ لوگ جب سے گاڑیاں آئیں ہیں تب سے اس طرح لمبے لبے سفر کرتے ہیں اور راستے کے لیے ان کے ہاتھ میں نقشے ہوتے ہیں جو نقشوں کو دیکھتے کہ اس دور میں یہ سفر کرتے تھے تو انہوں نے ان کو سارا بتا دیا وہ یوں جیک اور اس کا دوست اس کا شکریہ دا کر کے کہ ہم اس ویکنڈ کو روانہ ہوں گے تو اس نے انہوں نے ٹیم سے پوچھ دیا تھا کہ ہم کب تک وہاں پہنچیں گے کتنا دیر میں آنٹی کا یعنی ان کو چاہتے تھے کہ اندازہ لگا لیں کہ ہم آنٹی کے گھر اس ٹائم پہ پہنچیں جب رات ہو چکی اور جاتے ہی آنٹی سے ملیں کھانا کھائیں اور فن کریں ہم تو اس طرح کی سارا اس سے اندازہ لگا کے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہم رات کو چھے بجے سات بجے تک وہاں پہ پہنچ جائیں وہ دونوں گاڑی پہ فن کرتے ہوئے گانے سنتے ہوئے کیسٹ کا دور ہوتا تھا گاڑی میں کیسٹ چلتی تھی وہ چلاتے ہوئے وہاں روانہ ہوئے دوست زیادہ بچائن تھا جو جیک کے ساتھ تھا وہ لڑکیوں کا خوبصورتی کا سن کے عجیب سا ہوا ہوا تھا خیر وہ چلتے 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 کافی لمبا راستہ تھا ان کی تو سوچ سے بھی ایک لمبا راستہ تھا یہ راستے میں پہاڑ آ رہے تھے درخت آ رہے تھے ویرانہ آ رہا تھا اکہ دکہ گاڑی ان کو راستے میں کہیں ٹکراؤ ہوتا تھا ورنہ وہی دونوں ہی تھے ایک تھک جاتا دوسرا ڈرائیو کرتا دوسرا تھک جاتا پہلے والا ڈرائیو کرتا چلتے 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 اب ان کا اندازہ تھا کہ ابھی راستہ آنے والا ہے وہ نقشے کی طرف توجہ دیے ہوئے تھے دونوں کو نید بھی آ رہی تھی جھٹکے بھی لگ رہے تھے وہ سو سونا چاہ رہے تھے تھک گئے نقشے کو دیکھتے دیکھتے ان کو لگا کہ شاید ہم بہت آگے نکل آئے ہیں ٹائم دیکھا تو ٹائم بھی ساڑھے نو بچ چکے تھے رات کے ساڑھے نو ان نے کہا ہم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر آئے ہیں لگتا ہے یا تو آنٹی کا گھر جس طرح اس نے کہا تھا کہ آگے ایک کچھا راستہ آئے گا الٹے ہاتھ پہ آپ نے اترنا ہے اور کافی آگے جانا آنٹی کا گھر آئے گا یا تو ہم آگے پیچھے چھوڑ آئے ہیں آگے نکل آئے ہیں اور ٹائم بھی لیٹ ہو گیا کیا کریں تو دونوں پریشان ہو گئے انہیں کا ایک کام کرتے ہیں پانچ دس منٹ تک آگے دیکھتے ہیں اگر راستہ آگیا ٹھیک لیفٹ پہ نہیں تو پھر واپس موڑ لیں گے اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم غلطی سے پیچھے تو نہیں چھوڑ آئے وہ دونوں آگے چلتے رہے کوئی چھ سات منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک الٹے ہاتھ پہ کچھا راستہ آ گیا وہ دونوں خوشی سے بولے اے ہرے ہم پہنچ گئے انہیں اپنی کاری اس کچھے راستے پہ لگائی اور کچھے راستے کی طرف کاری چلنا شروع ہو گئی چلتے چلتے انہیں دیکھا سامنے بلکل ویسا ایک بڑا سا گھر موجود ہے جیسا ان کو بتایا گیا تھا آنٹی کا گھر باہر واقعی کرسیاں پڑی تھی لکڑی کی دو تین سٹپ بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے دو تین گھر بھی دور دور نظر آ رہے تھے سامنے ایک بڑا سا کمرہ جس طرح اب کہات گیا تھا وہ کمرہ بھی نظر آ رہا تھا بالکل وہی نقشہ تھا جس طرح ان کو بتایا گیا تھا وہ دونوں خوش ہو کہ اس گھر کے سامنے پہنچے بریک لگائی اور نیچے اترے ہم پہنچ چکے ہیں وہ محفل ہمارا انتظار کر رہی ہے وہ جو دوست تھا وہ زیادہ بچین تھا وہ دونوں دروازے تک پہنچے سیڑھیوں کے سٹپ چڑھے دروازے کو ناک کیا ٹھک 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 کچھ دیر خاموش رہے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی انہوں نے دوسری دفعہ دروازے کو زور زور سے بجایا کچھ دیر انتظار کیا اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو تیسری دفعہ زور 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 سے دروازہ کرکٹا رہے تھے کیونکہ ان کو یاد آ گیا تھا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اور ان کو بتایا تھا ٹم نے کہ اگر آپ لیٹ ہوئے تو آنٹی اور انکل سو جاتے ہیں انکل بڑے ہیں وہ خراتے لیتے ہیں تو میری آنٹی کانوں میں روئی ڈال کے سوتی ہیں پھر وہ جاگتی نہیں ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پٹاخے پھوڑ دیں آپ وہ سوی رہتی ہیں تو ان کو احساس ہوا کہ تیسری دفعہ اتنے زور سے دروازہ کرکٹایا تھا اور اندر سے کہیں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آنٹی اور انکل سو گئے تھے کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے تھے اب کیا کریں وہ یہ دونے دوسرے سے بولے تو دوست بولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے میں کسی کھڑکی کو دیکھتا ہوں میں کھڑکی کھول لوں گا میں کھڑکی کھول کے اندر آتا ہوں تیرے لیے دروازہ کھولتا ہوں وہ لڑکا پیچھے سے گیا کہاں سے اس نے کھڑکی دونڈی کیا کیا وہ اندر داخل ہو گیا اور آ کے اس نے وہ دروازہ کھول دیا اور اسے بولا چل گاڑی سے اپنا بیگ وغیرہ اٹھاتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں انکل اور آنٹی تو اس وقت سو رہے ہوں گے ان کو جگاتے نہیں ہیں سیدھا اسی محفل میں چلتے ہیں اور صبح ہی صبح ہم جلدی واپس نکل کے آ جائیں گے اور آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے انکل اور آنٹی جب اٹھ کے آئیں گے تو ہم ان کو کہہ دیں گے نا کہ ہم آپ کے انتظار میں پہنچے تو دروازہ کھلا ملا ہمیں تو ہم اندر آ کے بیٹھ کے اور سارا ٹیم نے جو ہمیں کہا تھا وہ ہم سارا ان کو بتا دیں گے کہ ہمیں ٹیم نے کہہ کے بیچ آئے لیکن بس یہ یاد رکھیں گے ہم نے وہاں سے جلدی نکل نا ہے اس محفل سے آنٹی اور آنکل کے سونے سے پہلے پہلے نکل کے یہاں آ کے بیٹھ جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے گاڑیوں سے اپنا سمان اٹھایا دروازہ بند کیا سمان وہیں ڈرائنگ روم میں رکھا اور وہ کمرہ دیکھ لیا وہ سامنے آنٹی کا کمرہ تھا جس طرح ان کو جوزف نے بتایا تھا اسی طرح وہ راستوں سے ہوتے ہوئے ادھر ادھر ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے بلکل پیچھے اسی سائٹ پہ پہنچ گئے جو گھر کا حصہ تھا جل کے کھلا مطلب ایسا حصہ تھا جس کو چاروں طرف دیوار تھی اوپر چھت نہیں تھی لیکن وہیں پہ نیچے ایک دروازہ تھا وہ جیسے اس دروازے کے قریب گئے ڈھونڈتے ہوئے تو وہ لڑکا جو دوستہ جیک سے زیادہ پاگل ہوا ہوا تھا اس نے دروازے کے قریب گیا ہاتھ مارا تو اس کو دروازہ مل گیا اور اس نے فوری طور پر دروازے کو کھول دیا دونوں نے جیسے ہی دروازے کو کھولا وہ خوش ہو گئے نیچے میوزک کی آواز آ رہی تھی انہوں نے اس دروازے کو اٹھایا نیچے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی انہوں نے ٹار چلائی اور دروازے کو اوپر سے بند کر دیا سیڑھیوں پہ ٹک 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 کرتے ہوئے وہ نیچے اترے بالکل وہی نقشہ تھا جیسے جوزف نے ان کو بتایا تھا وہی ایک تیہ کھانا بڑا سا جو کبھی استعمال ہوتا تھا اب لگتا تھا انہوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا جیک بولا سیڑھیاں اترتے ہی جیسے اب اترتے تھے تو سامنے بڑا سا حال تھا اور سیڑھیوں کے ہی رائٹ مڑیں تو مڑ کے آگے چلے جائیں تو کونے پہ ہی دروازہ تھا وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے اور رائٹ مڑے اور چلتے ہوئے کونے پہ پہ پہنچ گئے اور جیسے ہی کونے پہ گئے تو دیوار کے ساتھ کان لگایا تو اندر شور کی آواز آ رہی تھی وہ دونوں خوشی سے دیوانے ہو گئے کہ پہنچ گئے اس دروازے تک جہاں اندر جنت ہے انہوں نے نیچے جلدی سے ہاتھ مار کے ڈھونڈا وہ لاک لگا ہوا تھا جو بند تھا انہوں نے اس لاک کو کھولا اور لاک کو کھولتے ہی جیسے دروازہ اوپن کیا اندر ایک میوزک کا شور شرابہ برامتہ لڑکیاں اور لڑکے دیوانگی کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے ان دونوں نے اپنے اپنے ہولیے سیٹ کیے جیک کو اپنے خوبصورتی پہ مان وہ لڑکا بھی بیچین سکہ پتلا سا وہ ساتھ والا لڑکا وہ دونوں اندر داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا اور سیدھا اس بار کی طرف کہے جہاں پہ شراب کے کلاس رکھے ہوئے تھے ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم صرف شراب پییں گے آج رات وہ والا نشہ نہیں کریں گے کیونکہ صبح ہم نے آنٹی کا سامنا بھی کرنا ہے اگر آنٹی کے بکڑے جائیں گے کہ ہم اس کام کے لیے آئے گے تو اس لیے اتنی شراب پیتے ہیں کہ ہم ہوش میں رہیں اور صبح جب آنٹی کے سامنے جائیں تو ان کو پتہ بھی لگے گا کہ ہم نے شراب پیا ہے تو شراب پینا ان کے ہاں کوئی بری بات نہیں تھی دوسرا نشہ ان کے ہاں بری بات سمجھیتا تھا اس وقت قانون کے سب سے اب تو یہاں پہ اور نشہ بھی حکومت نے اجازت دے دی ہے وہ دونوں نے اپنے اپنے پیک اٹھائے پیک پینے شروع کر دیا اور دونوں نے جھومنا شروع کر دیا اور واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا جوزف نے لڑکیاں خود بخود ان کی طرف کھنچی چلی آئیں اور اتنی وہ خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں ایک اونچا آواز اونچا میوزک خوبصورت لڑکیاں اور خوبصورت لڑکیاں اور اتنی زیادہ لڑکیاں تھیں لڑکیوں نے جیسے ہی دیکھا دو اور لڑکے آئے ہیں تو وہ ان کی طرف کھنچی چلی آئی ایک دو اس کے پاس ایک دو اس کے پاس اور ان کے ساتھ ڈانس پینا ڈانس کرنا شروع ہو گئے شراب پینا شروع ہو گئے اور لڑکیاں واقعی ان کے ساتھ اسی طرح چپک رہی تھیں جس نشے کے لیے وہ آئے تھے ان لڑکیوں کی مستی کرنے کے لیے ان لڑکیوں سے تعلق بنانے کے لیے جس طرح ان کو جوزف نے بتایا تھا اور وہ پھر مست ہو کے ان کے ساتھ ناچنا شروع ہو گئے جوزف نے جس طرح بتایا تھا کہ کوئی ان کے پاس آیا تھا اس نے آنٹی کے بارے میں کہا تھا آج ان کے پاس کوئی بھی نہیں آیا وہ گئے اس انداز میں تھے کیونکہ جوزف اور اس کا وہ دوست جا کے کھڑے ہو گئے تھے دور کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم داخل ہوں یا نہ ہوں کوئی ہمیں آنے دے گا یا نہیں آنے دے گا تو تب ہی ایک آگے بڑھ گیا تھا ان کو دیکھے کہ یہ ڈر رہے ہیں آگے نہیں آ رہے اور اس نے کہا تھا آج ہو آج ہو تو یہ تو جاتی اس طرح گھل کے مل گئے مکس اپ ہو گئے کہ ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو داخل ہی سے انداز میں ہوئے کہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ رات ساری ناشتے رہے فن کرتے رہے جو جو ان کا دل کیا ان لڑکیوں کے ساتھ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو اندازہ ہوا اب ٹائم ہونے والا ہے صبح ہونے ہی والی ہے آنٹی اٹھنے والی ہوں گی وہ دونوں ان لڑکیوں کو چھوڑ کے ویسے بھی اتنی مستی کر چکے تھے اتنی زندگی میں اتنی کہتے ہیں ہم نے خوبصورت رات کبھی نہیں گزاری تھی جو ہماری زندگی کے خوبصورت رات تھی ہم نے فن کیا ہم نے وہ بڑا سا اپنا دروازہ کھولا جو آنٹی کا تھا ہم باہر نکلے ہم نے دروازے کو بند کیا ہم جھوم رہے تھے اور ہم نے نیچے والا لاک لگا دیا اور اب ہمیں اندازہ لگا کہ اتنی صبح ہونے لگی تھی ہم نے بہت دیر کر دی تھی دوست بولا جلدی کرو آنٹی اٹھ جائے گی باہر روشنی ہونی شروع ہو گئی ہے اور اندر سے بھی میوزک کی آواز آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی تھی ہمیں ایسا لگا کہ جو میوزک تھا شاید وہ لوگ بھی اب تھک گئے ہیں میوزک کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں شاید وہ بھی اب بند کرنے والے ہیں اس ڈانس پارٹی کو وہ لوگ بھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں ہم دونوں نے اس دروازے کو بند کیا اور اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنی شروع ہو گئے ہم نے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھیں اور اس دروازے کو اوپر سے ہٹایا اور دروازے کو ہٹا کے اس دروازے کو بند کیا اور بند کر کے جیسے ہی مڑے تو ہم نے دیکھا پیچھے آنٹی کھڑی ہے اور وہ ایسے ہاتھ بند کی ایسے غصے سے ہمیں کھڑی دیکھ رہی ہیں اور ہم دونوں نے جیسے ہی آنٹی کو دیکھا ایک دم جھٹکا مارا اور ایک دم وہ دوست جو ساتھ تھا جیک کے ساتھ وہ ہر بڑا کے بلا آنٹی آنٹی ہم ٹیم کے دوست ہیں ہم ٹیم کے دوست ہیں تو جیک بھی ایک دم سے ہر بڑا گیا کہا آنٹی یس ہم ٹیم کے دوست ہیں تو آنٹی بولی اگر تم ٹیم کے دوست ہو یہاں نیچے کیا کر رہے تھے وہ ہم نیچے ایسے گھر کو دیکھ رہے تھے آنٹی تو ہم نیچے چلے گئے تھے تو وہ ساتھ والا دوست خود بخود بولنا شروع آنٹی ہمیں ٹیم نے کہا تھا کہ تم لوگ آنٹی کے بعد پہنچنا اور آنٹی کو میرا یہ والی بات بتا دینا یہ والا بھی بات بتا دینا یہ والی بھی بتا دینا ہم جب آئے تھے آنٹی تو آپ لوگ تو سو رہے تھے ہم لیٹ ہو گئے تھے آپ لوگ سو رہے تھے تو اس لئے ہم آپ کو کیسے جگاتے اس وجہ سے ہم آپ کو جگا نہیں سکے دروازہ کھلا ہوا تھا تو آنٹی نے پوچھا اندر کیسے آئے انہیں کہا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہم اندر آگئے ہم نے اپنے سمان وغیرہ رکھا کافی دیر انتظار کیا آپ لوگ سو رہے تھے تو ایسے ہمارا دیکھنے کو دل کیا تو ہم ایسے گھر دیکھ رہے تھے تو آنٹی نے کہا نیچے کیا کرنے گئے تھے نیچے نیچے ہم دیکھنے گئے تھے آنٹی ایک دم غصے سے بولی میں بول رہی ہوں جھوٹ مت بولو کہاں گئے تھے تو ٹیم جو جیک تھا وہ بہت جیدہ گھبرا گیا اور وہ جلدی سے کہاں ہم نیچے جو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو وہ لڑکا اتنا ڈر گیا آنٹی اتنا غصے سے تھاڑی تھی کہ وہ بول پڑا آنٹی ہم کلپ میں گئے تھے آنٹی بولی کلپ میں کون سے کلپ میں وہ ساتھ والا جو کلپ ہے جو آپ کو کہتے ہیں آنٹی بری ہے وہ نہیں آنے دیتی ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے کلپ میں گئے تھے مجھے بھی تو دکھاؤ جرہ کلپ چلو نیچے آنٹی ایسی آنکھیں ان کی سخت ہو چکی تھی ایسے غصے میں تھی کہ ان کو لگا کہ آنٹی کی بات ماننی پڑیں گے نہیں تو آنٹی کو بہت شدید غصہ آیا ہوا تھا وہ آنٹی نے جیسے کہا دکھاؤ مجھے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنٹی نے کہا سنا نہیں تم نے چلو نیچے تو وہ دونوں ڈر گئے انہیں جلدی سے دروازہ کھول دیا اور سیڑھیوں سے جلدی جلدی نیچے اترنا شروع ہو گئے دیکھا آنٹی پیچھے آ رہی ہے مڑ مڑ کے دیکھتے آنٹی آ رہی ہے چلتے چلتے وہ نیچے پہنچ گئے اور آنٹی ان کے پیچھے آ گئی ہاں کہاں گئے تھے وہ وہ دروازے کی طرف آنٹی نے ایسے بولی نہیں موہ سے اشارہ کیا کہ جیسے چلو وہ دونوں چلتے ہوئے دروازے کے پاس آئے نیچے والا دروازہ کھولا اندر اب خاموشی ہو چکی تھی شاید میوزک بند ہو چکا تھا کیونکہ اس دروازے کے پاس پہنچتے ایک شور آتا تھا اب شور نہیں آ رہا تھا وہ جب اوپر جا رہے تھے اسی وقت بھی میوزک بند ہو رہا تھا اور انہیں جیسے ہی دروازے کو کھولا اندر خوب اندھیرہ ہو چکا تھا شاید وہ لوگ جا چکے تھے میوزک بند ہو چکا تھا سب کچھ سٹاپ ہو گیا تھا اب اندر خوب اندھیرہ پیچھے آنٹی کھڑی تھی آنٹی نے کہا اندر چلو اب اس دور میں ان کی لائٹ جلانے کے لیے جو دروازے کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ ایک دھاگہ لٹکا ہوتا تھا اس کو یوں کھینچتے تھے تو وہ جل جاتا تھا آنٹی نے کہا لائٹ جلاؤ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے اور انہیں جیسے ہی لائٹ کو کھینچا تو اندر لائٹ روشن ہو گئی اور کمال کی بات یہ تھی کہ اندر ہر طرف دھانچے ہی دھانچے پڑے تھے مردہ انسانوں کے دھانچے اور وہ پورا گھر جس کے اندر وہ ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ دانس کر کے گئے تھے شرابیں پی کے گئے تھے وہ جالوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف مردہ انسانوں کے دھانچے ہی دھانچے جالیں ہی جالی پڑی تھی نقشہ بلکل ویسا تھا جیسے تھوڑے دیر پہلے وہ انجوائے کر کے گئے تھے ڈانس کر کے گئے تھے لیکن جالے ہی جالے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے یہ بند ہو اور جتنے بھی یہ مردے تھے جو یہاں پہ مر چکے تھے مر خب کہتے ہیں ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے وہ کچھ دیر دونوں ان ڈھانچوں کو کھڑا دیکھتے رہے ان کا وجود کانپنا شروع ہو گیا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا منظر ہے یہ منظر دیکھا تو ان کی سمجھ کچھ نہ آئے تو ایک دم سے ہڑ بڑھائے کہ یہ کیا ہے آنٹی تھی انہوں نے اپنی گردن اپنے بازو میں پکڑی ہوئی تھی اوپر والے دھڑ پہ ان کی گردن نہیں تھی انہوں نے اپنی گردن اتار کے اپنے دھڑ پہ رکھی ہوئی تھی اندر یہ منظر ہو چکا تھا سہارا کہ وہ سالوں سے بند ہوئی جگہ تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ ڈانس کر کے گئے تھے لڑکیاں تھی ہے یا چین کر کے گئے تھے اور آنٹی کے وجود کے اوپر جو سر تھا گردن تھی انہوں نے اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی اور نہ کوئی خون نکل رہا تھا نہ کچھ وہ گردن ایسے کٹھی ہوئی تھی اور ان کی گردن میں ان کا سر تھا اور سر کٹا ہوا گردن مسکرا رہی تھی انہوں نے آنٹی کی طرف دیکھا وہی چہرہ وہی آنٹی لیکن ان کی گردن کٹھی ہوئی ان کے بازو میں انہوں نے جیسی دیکھی ایک دم سے وہ دونوں پاگل ہوئے کہ یہ کیا ہے تو آنٹی ایک دم سے جو مسکرا رہی تھی انہوں نے کہکہ لگایا حضور سے ہاں 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 کہکہ لگایا تو وہ تو دونوں کے پہلے ہی ہاتھ پونک پھول گئے تھے وہ ایک دم سے جو اندر کا منظر دے کے کام پہ ہوئے تھے اوپر تھے آنٹی کو اس انداز میں دیکھا ایک دم سے بھاگے اس انداز میں کہ آنٹی کو جیسے کوئی دھکا دیتا ہے دھکا تو نہیں دیا آنٹی ہٹ گئی اور جلدی سے بھاگے وہ سینیاں عبور کی اور سینیاں عبور کرتے ہوئے اوپر پہنچے دروازہ کولا آنٹی کے کہکے پیچھے آ رہے تھے جیسے آنٹی ان کے پیچھے آ رہی انہوں نے دیکھا آنٹی اڑتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی ہے جب وہ سینیاں چڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا آنٹی چلتی ہوئی نہیں اڑتی ہوئی زمین سے پانچ چھے انچ اوپر اڑتی ہوئی آ رہی ہیں وہ سینیاں چڑھ کے اوپر آئے اور اس کے بعد انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا پاگلوں کی طرح دونوں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے وہ اس گاڑی کو چھوڑ کے اتنا ہوش نہیں تھا کہ گاڑی میں بیٹھیں گاڑی میں سوار ہوں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے تقریباً وہ کہتے ہیں ہم ایک گھنٹے یا ایک گھنٹے سے کم یا زیادہ ہم بھاگتے رہے اور بھاگتے 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 ایک جگہ پہ جا کے ہم بقیدہ گر سے گئے اور ہانپنا شروع ہو گیا ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہو گیا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی ہم ہانپ رہے تھے پاگل ہم ہوئے ہوئے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہمارے سانس لینا مشکل تھا ایسا لگتا تھا ہمارا دل پھٹ جائے گا ہارٹ اٹیک آ جائے گا اتنا دل کی دھڑکن تیز تھی بھاگ بھاگ کے صبح ہو چکی تھی روشنی تھی اب کہ پیچھے سے ہمارے کندے پہ کس نے جو لڑکا تھا جیک کے ساتھ اس کے کندے پہ کس نے ہاتھ رکھا وہ پہلے ہی ڈرہ ہوا تھا اس کے کندے پہ کس نے ہاتھ رکھا تو اس کے موں سے ایک چیخ نکل گئی انہیں آہ کر کے چیخ مری اور مڑ کے دیکھا چیخ مری اور آنٹی کے ہاتھ کو اس نے اٹھا کے یوں پھینک دیا زور سے آنٹی نے جیسے اس کا ہاتھ پھینکا وہیں بیٹھا رہا آنٹی نے پھر سے ہاتھ آگے کیا کیا ہوا کیا ہوا اس کے فوری بعد وہ ایسا پہغل ہوا کہ اس نے موں سے کٹ لیا آنٹی کے ہاتھ کو ایسا وہ دیوانہ ہو چکا تھا اس نے چکی مری آنٹی کے ہاتھ کو کٹ لیا اور آنٹی ایک دم چیخ مری آنٹی نے اور دونوں خوف سے بیوش ہو گئے ایسا اس کے اوپر جنون تھا کہ ڈر کے اس نے آنٹی کے ہاتھ کو کٹا اور دونوں بیوش ہو گئے ان دونوں کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بستر پر تھے اور بندے ہوئے تھے اور ان کے سامنے آنٹی اور انکل بیٹھے ہوئے تھے آنٹی کی گردن واپس اپنی جگہ پہ جڑ چکی تھی بالکل وہی آنٹی تھی جس طرح نقشہ بتایا گیا تھا رات تو وہ سوئی ہوئی تھی لیکن جب وہ اوپر آ رہے تھے اس وقت ملاقات ہوئی تھی یہ وہی آنٹی پھر گردن جوڑ کے ان کے سامنے تھی وہ دیکھ کے کامپنا شروع ہو گئے رسے کو چھڑوانا شروع ہو گئے پاگلوں کیسی کیفیت ہو گئی تب آنٹی بولی تمہیں ہوا کیا ہے کون لوگ ہو تم اور کیوں اس طرح کر رہے ہو میں نے تمہیں باندھا اس لیے ہے تمہیں مشکلوں سے اٹھا کے لائی ہوں کہ تم نے مجھے کاٹ لیا ہے میرا ہاتھ زخمی کر دیا ہے اور تم حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور اس وقت بھی اپنے آپ کو اس طرح کر رہے ہو کیا ہوا ہے تم نارمل ہو پاگل ہو کیا ہو وہ کچھ دیر چھڑواتے رہے اور آنٹی کو اس طرح دیکھتے رہے در رہے ہو اور آنٹی نے پوچھ دیا مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو تو تب جیک نے حمد کر کے بتایا کہ آپ کی تو گردن جو تھی وہ آپ کے بازو پہ تھی ہم نے آپ کی گردن کو بازو پہ دیکھا اور اس طرح دیکھا تو آنٹی بولی کیا بگواس کر رہے ہو میری گردن بازو پہ اور یہ یہ کیا سارا ہے کہاں دیکھا تم نے انہیں کہا آپ کے گھر پہ وہ ہم نیچے تیخانے میں ادھر گئے تھے انہیں کہا کون سا تیخانہ میرے گھر تم کب آئے ہو میں نے تو ابھی تم لوگوں کو دیکھا تم ہاں پر رہے تھے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچی تمہارے پیچھے ہاتھ رکھا تو تم نے میرا ہاتھ پھینکا ان کو لگا جیسے آنٹی تو انسانوں کی طرح باتیں کر رہی ہیں تو جیک کو لگا کہ اب تو روشنی ہو چکی ہے دن ہو چکا ہے اس وقت یہ کون ہے یہ کیا منظر ہے وہ تو ایک بھیانک منظر تھا وہ تو رات ساری جہاں پہ ایک دنیا آباد تھی وہاں پہ تو صبح و قبرستان بن چکا تھا یہ کیا ہے تو آنٹی کو بھی جیسے اشارہ ہوتا ہے یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں تو آنٹی نے ان کو حوصلہ دیا جب ان کو بھی حوصلہ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم ٹیم کے دوست ہیں انہوں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں ٹیم میرا وہ ہے میں ان کی آنٹی ہوں بتاؤ کیا ہوا ہے تو انہوں نے ساری بات ان کو بتائی تو آنٹی بھی سنتی نہیں اور جب ساری بات سن چکی تو ان کو کہا اچھا تم اس لیے مجھے ڈر رہے تھے اور مجھے کاتا ہے تم نے رکو میرے بیٹو رکو انہوں نے ان کے رسیاں کھول دیا اور کہا درو مت میں انسان ہوں میں کوئی جن وغیرہ نہیں ہوں میں کوئی آتما نہیں مجھ سے مت درو ان کو بٹھایا آنٹی نے کچھ کھانے پینے کو دیا اور ساری بات سمجھ گئی تھی اور کہا ہے تمہاری گاڑی کہاں ہے انہیں کہا اپنے گھر کے باہر اس نے کہا میرا گھر تو یہ ہے جہاں تم بیٹھے اس کے باہر گاڑی نہیں ہے تم کہاں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم چلتے ہوئے گئے تھے یہ نقشے کے حساب سے گئے تھے اور ہم نے یوں پارک کیا آنٹی نے ان کو جب نارمل کر لیا ان کو کہتی ہے آؤ میرے ساتھ میرے بچوں ان کو حوصلہ دیا ریلیکس کیا اور ان کو کہا مجھے لگ رہا ہے تم آگے والے راستے پہ تو نہیں چلے گئے تھے سیم اسی طرح کا راستہ میرے گھر سے آگے بھی آتا ہے وہاں تو ایک مکان ہے جو کھنڈر ہے وہ حیران ہوئے کھنڈر ہے انہیں کہا ہاں لیکن وہ کہہے ہم تو اسی مکان کے اندر گئے تھے یہی نقشہ تھا اس نے کہا آؤ میرے ساتھ آنٹی ان کو لے کے گئی کہتی کہاں گئے تھے وہ ان کو لے کے گئے اس طرح پیچھے گئے پیچھے کچھ بھی ایسا دروازہ ہی نہیں تھا انہیں کہاں پہ کہاں ہے دروازہ اور وہاں پہ کوئی دروازہ نہیں تھا انہیں کہا نہیں ہم نے دروازہ دیکھا ہے آنٹی ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہاں پہ فن تھا وہاں پہ یہ تھا انہیں کہ وہاں تھا آنٹی کہتی میں سمجھ گئی ہوں آؤ میرے ساتھ دروازہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایسی واقعات راتوں کو ہوتے ہیں دن کو نہیں آؤ میرے ساتھ آنٹی ان کو لے کے گئی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلا کے وہاں تک گئے جہاں پہ آگے وہ کچھا راستہ آتا تھا آنٹی نے اس کچھے راستے پہ گاڑی ڈالی اور کچھے راستے پہ گاڑی لا کے دیکھا تو واقعی سامنے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی آنٹی نے کہا یہ ہی تمہاری گاڑی ہے انہیں کہا یہ گھر کی بات کر رہے تھے وہ دیکھا تو وہ گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا یہ تو بالکل ٹھیک تھا ہم اسی کے اندر گئے تھے اسی کے باہر ہم نے گاڑی پار کی تھی آنٹی کہتی ہے لیکن یہ تو کب کا ٹوٹا ہوا ہے یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں رہتا اس کے اندر تو کوئی جاتا ہی نہیں تم لوگ اندر کیسے گئے ہو میں تو حیران ہو رہی ہے تمہاری باتیں سنکے لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے یا تم نے کوئی نشہ وغیرہ کیا ہے تم نے پی بھی بہت رکھی اب تمہاری جا کے اتری ہے تم لوگ بہت نشے میں تھے ڈرے ہوئے تو تھے لیکن تم نشے میں تھے وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے جو آنٹی کو سمجھ نہیں آ رہا خیر وہ وہاں سے آنٹی کے ساتھ دوبارہ گئے انہوں نے گاڑی وہاں سے لی آنٹی کے گھر لے کے گئے کچھ ریلیکس ہوئے اپنے آپ کو نارمل کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم آنٹی سے رخصت لے کے روانہ ہو گئے لیکن سارا راستہ یہ سوچتے رہے یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا یہ جوزف کے ساتھ بھی ہوا تھا تب وہ کہتا ہے جیک مجھے اندازہ ہوا جوزف آؤٹ کیوں ہوا ہے تب میں جب پہنچا اور جوزف کے ساتھ مجھے کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی جیک کہتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم جس گھر میں گئے تھے تم اس راز سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ گھر نہیں تھا وہ ٹوٹا ہوا ایک بنجر گھر تھا اور جن کے ساتھ تم نے فن کیا تھا وہ انسان نہیں تھے وہ دوسری مخلوق کی تھی تو اس کی آنکھیں ایسے چمک گئی اور ایسے وہ کانپنا شروع ہو گیا جیسے وہ گم سمسا لڑکا بول رہا ہاں میں اس راز سے واقف ہو گیا تھا لیکن وہ بولنا شروع گیا پلیز اس واقعے کا ذکر میرے سامنے مت کرو میں نہ خوف سے میرا دماغ پاگل ہو جائے گا میں نے مشکلوں سے اپنے آپ کو کور کیا ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا برا ہو چکا تھا اس نے وہ کہانی ادھوری سنائی تھی پوری نہیں سنائی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ہو چکا تھا جہاں تک وہ سارا سنایا تھا تو اس کے بعد بہت عرصے کے بعد وہ جیک کہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ میری وہ ادھوری کہانی تھی جو میں نے تمہیں سنائی تھی اس کہانی کا ایک حصہ میں نے جو تمہیں نہیں سنایا تھا وہ میں اب بھی سنانے سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر سنایا تو پھر میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا میں نے جب تمہیں کہانی سنائی تھی اور اس کے بعد میں چپ ہو گیا تھا تو وہ خوف میرے اوپر سوار ہو گیا تھا وہ آج بھی خوف میرے اوپر سوار ہے لیکن مجھے لگتا ہے تم بھی اس تجربے سے گزر چکے ہو میں نے اسے کہا ہاں میرے ساتھ بھی کچھ پورا ہو چکا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بس پھر اس کو اپنے تک رکھنا اس کو آگے مت پھیلانا برنہ یقین مانو بہت نقصان اٹھاؤ گے وہ جو منظر میں نے دیکھا تھا جو میں راتیں گزار کے آیا تھا وہ بہت بیانک منظر تھا وہ ایک قبرستان تھا مردہ لوگوں کا قبرستان وہ مردہ لوگ راتوں کو زندہ ہوئے تھے اور میں نے ان کے ساتھ فن کیا تھا اور مجھے لگتا ہے تم بھی ان کی طرف فن کر چکے ہو میری طرف فن کر چکے ہو جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے بعد مجھ سے بہت کم ملا وہ جیک کہتا ہے مجھ سے وہ بہت کم ملا جوزف لیکن میں اتنا ڈر گیا اس واقعے کے بعد کہ پھر میں نے شراب شروع کر دی باقاعدگی کے ساتھ اب میں باقاعدگی سے شراب پیتا ہوں اپنے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے جب بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے میں شدید در جاتا ہوں میری زندگی کا وہ بیانک واقعہ ہے وہ کیا تھا وہ آج تک مجھے کچھ میں نہیں پتا مجھے اس کا آج تک نہیں پتا لیکن وہ آنٹی کا گھر اس سے بہت آگے تھا آنٹی رہتی تھی اور ٹیم کی ہی آنٹی تھی سب کچھ سچ تھا لیکن میں جس چیز کو دیکھا ہے اور جوزف نے جس چیز کو دیکھا تھا وہ آنٹی کا گھر نہیں تھا وہ ایک کھنڈر تھا تو کبیر کہتے ہیں کہ جب میرے اس دوست جیک نے مجھے کہانی سنائی تو میں نے اس کو نارمل کرنے کے لیے کہا کہ ایسی باتوں کو ڈسکس نہ کیا کرو تم اور پریشان ہو جاؤ گے تو میں نے اس کو ایوائیڈ کیا اور اس کے ساتھ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہم لوگ وہ پھر مسلسل شراب پیتا مسلسل شراب پیتا اب وہ کہتے ہیں ہم دور ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ملنا ملانا رہتا ہے وہ میری طرف آ جاتا ہے میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں لیکن اب وہ بہت عجیب سا ہو چکا ہے واقعی جس طرح جوزف کے بارے میں نے کہا تھا میں آپ کو کہہ دوں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ سنانے میں کچھ ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے سنا دی اور میں نے آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ ایسی کہانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مخلوق ہے اپنے آپ کو نظارے محسوس کراتی ہے ایسا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ تھی کہانی جو کبیر صاحب نے مجھے بھیجی اور میں نے آپ لوگ کو سنا دی آپ لوگ بھی اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے کہانی سنڈ کیجئے لیکن آخر میں آپ ورس اپ پہ جب کہانی لکھ کے بھیجیں یا وائس میں سے ریکارڈ کر کے بھیجیں تو آخری لفظ آپ لوگوں نے سٹوری لکھنا ہے اور مجھے سنڈ کرنا ہے ورس اپ کا نمبر ہے اس پہ سنڈ کر دیجئے اس کو اردو میں ایسے پڑھیں گے اس ورس اپ نمبر پہ آپ نے سنڈ کر دینی ہے آج کی کورس سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ریز سرا کیا لکھئے گا خدا حافظ